دنیا خبر کی دنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ونبینا وشفینا ومعلانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات اسلام علیکم پیام میں صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزبان انیق احمد روزانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں پیر منگل بدھ جمعیرات موضوعات پر بات ہوتی ہے معزز علماء سے سیکھتے ہیں لیکن جمعہ اور ہفتہ دو دن ایسے ہوتے ہیں جن میں گفتگو ہوتی ہے آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات پر ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں سوالات قرآن کریم اور عصوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک جیل مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب کون آپ سے واقف نہیں فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی محتمیم جامعہ صفحہ خواتین حضرات روزنامہ دنیا جمعہ ایڈیشن آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کے بھی آپ نگران کئی کتابوں کے مصنف خواتین حضرات سناف خانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نخشبندی صاحب تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری عثمان غنی صاحب میں قاری عثمان غنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ صورت البقرہ اور آیت نمبر ون ایٹی فائف کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ ماہ سیام کی آمد آمد ہے ہم نے آج کا اپنا پورا پروگرام ماہ سیام کے حوالے سے رکھا ہے تو ماہ سیام کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت شہر رمضان اللہزی انزل فیہ القرآن خدا للناس محترم قاری عثمان غنی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہذی انزل فیه القرآن هدى للناس هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من ایام اخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُقْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قال صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ پیش خدمت ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کیلئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کیا اظہار و اعتراب کرو اور شکر گزار بنو صدق اللہ العظیم حمد باری تعالی کے لیے محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب ایک طلب ہے ایک ہی خو ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہہ اللہ ہوں اب تو ہے اور تو تو ہی تو لا الہہ اللہ ہوں تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہہ اللہ ہوں لا الہہ اللہ سلعلا سے گوج اٹھی تیری حقیقت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا آئی مدینہ کی خوشبو لا الہہ اللہ ہوں لا الہہ اللہ ہوں ایک طلب ہے ایک ہی خو ایک ہوں لا الہہ اللہ ہوں تجھ کو دیکھا ہے اکسر تجھ کو سنا ان کو سن کر تجھ کو دیکھا ہے اکسر تجھ کو سنا ان کو سن کر وہ تجھ میں ان ان میں تو لا الہہ اللہ ہوں لا الہہ اللہ ہوں ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہہ اللہ ہوں ماشاءاللہ 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 فیصل صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب جیسا کہ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی کہ ماہ مبارک کے حوالے سے ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم آج سوالات وغیرہ اس حوالے سے رمضان کے مسائل بہت سے آتے ہیں سوالات آپ کے پاس ہم وہ رکھیں گے آپ کی خدمت میں لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو آپ رمضان کے حوالے سے اس ماہ مبارک کے حوالے سے مقصود روزہ تقوی یہ رمضان ہے کیا ماہ سیام ہے کیا اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مہینہ سایا فگل ہونے والا ہے اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک اور ماہ مبارک نصیب ہو رہا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد آپ نے بھی سوال کے اندر آخری جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ خوش قسمتی عطا فرمائی خوش بختی کہ اللہ رب العزت ایک اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ رجب کا جب چاند نظر آتا تھا اس وقت سے لے کر رمضان کے پہلے دن تک بکسرت نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے یہ دعا مانگا کرتے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لئے برکتیں عطا فرمائیے اور ہمارے جسموں کو ہمیں یا اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے بے شمار لوگ تھے رمضان کے مہینے کے اندر مسجدوں کے اندر ہمارے ساتھ صفوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے آج وہ من و مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں ہماری کمیونٹی میں ہمارے خاندانوں میں ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے ہم اب جس محلے ٹاؤن علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پڑوس میں کئی سارے افراد تھے ہم جس دسترخان پر مسجد کے اندر اگر جا کر روزہ افتار کرتے ہوں تو بے شمار ایسے لوگ تھے مسجد کے صفوں میں ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں اللہ نے ہمیں ایک موقع اگر عطا فرما دیا ہے تو اس سے زیادہ خوشبختی کے اور کی آباد ہو سکتی ہے اس لیے محلت کو کبھی طاقت نہیں سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور اپنی طرف بندے کو راغب کرنے کا ایک دریچہ ہوتا ہے جو واہ ہے جو ابھی تک کھلا ہوا ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے قرآن کریم کے اندر رمضان کا جو اللہ نے تذکرہ فرمایا وہ پورے کا پورے ایک پیکج ہے اور وہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے جو آیت آپ نے بھی تلاوت کی یہاں رمضان کو تقوی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے تقوی کا مہینہ ہے شہر تقوی ہے خدا کی خشیت پیدا ہو جائے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے ایک ایسا تقوی کا اسپرٹ اور ایک ایسی روحانی پاور طاقت پیدا ہو جائے کہ میری پوری زندگی منکرات معاصیت خداوندی خدا کی سرکشی اور بغاوت سے الگ ہو جائے اور میری زندگی روحانیت کے اندر گزرے میری زندگی تقوی کے سائے کے اندر گزرے تقوی کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر ایک مقالمہ ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اس میں وہ پرمار ہیں کہ بتاؤ یہ جو قرآن میں جا بجا تقوی آتا ہے ہر عبادت کے ساتھ تقوی کا تذکر آتا ہے یہاں روزے کے ساتھ تقوی کا تذکر آیا اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ اگلے تیسرے دوسرے رکوع کے اندر چلے جائیں تو یہاں پر رمضان والے رکوع کے بعد آگے کیا آ رہا ہے اور وہاں پر کیا آ رہا ہے کہ تم جو حج کے لیے کھانا پینا زادے راہ لے جاتے ہو اصل زادے راہ تو تقوی ہے تو گویا رمضان کے روزے کے لیے تقوی کا لفظ استعمال پر مالیا حج کے اندر تقوی کا سورہ حج کے اندر جہاں قربانی کا تذکر آیا وہاں پر قربانی کا مقصود تقوی اسی طریقے سے حرمین شریفین لوگ جاتے ہیں وہاں کیا کہا جا رہا ہے شائر اللہ کی تعظیم عدب و احترام یہ دلوں کے تقوی کا کام ہے تو جا بجا تقوی تقوی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ قرآن کریم کا اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اور تم مفسر قرآن ہو تو اس تقوی کا معنی کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کیا کبھی آپ کا گزر ایسی گھاٹی سے ہوا جس میں دونوں طرف خص و خاشاک جھاڑیاں کانٹے دار درخت ہوں اور آپ وہاں سے گزر رہے ہوں وہاں سوچا فرمایا کئی دفعہ گزر ہوا تو وہاں کیسے گزرتے ہیں کہا کہ ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کہیں ادھر کانٹا نہ لگ جائے کوئی در کوئی خص و خاشاک نہ ہو کوئی در جھاڑی نہ لگے اس طرح اپنے جسم کو لباس کو سکیڑ سکیڑ کر اس وادی سے گزرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا امیر المومنین آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کیسے فرمایا تقوی دراصل اس زندگی کا نام ہے کہ آپ کے کان آنکھ آپ کے تمام کے تمام بدن کی طرف گناہوں کے تیر گناہوں کے کانٹے متوجہ ہیں آپ ان گناہوں کے کانٹوں اور جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے بچا بچا کے اپنے آپ کو قبر تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچائیں وہاں جسمانی لباس کا معاملہ تھا جب آپ تنگ وادی سے گزرتے تھے یا ایمانی لباس کا معاملہ ہے کہ وہاں کپڑوں کو بچانا تھا یا روحانیت اور ایمان کو بچانا ہے اس طرح آپ گناہ کے زہریلے تیروں کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے قبر تک لے جائیں اسے کہتے ہیں حیاتِ تقوی سادہ لفظوں میں گناہوں سے بچنے والی زندگی سادہ لفظوں میں منکرات سے بغاوت و سرکشی سے جو بیزار زندگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حیاتِ تقوی تقوی کہاں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمائے دل تقوی کا مرکز ہے آپ کا دل لحاظ والا ہو آپ کا دل مروت والا ہو کس سے لحاظ مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کے مطابق اللہ کا لحاظ شریعتِ اسلامیہ کا لحاظ اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا بلکل یعنی گراس روڈ لیول پر عوام الناس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی گھر کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں مہمان کے سامنے تم نے کیسے بیٹھنا ہے تو کہا کہ وہ جو بچے آ کر کے مہمان کے سامنے سلام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں احترام و اکرام کرتے ہیں کسی قسم کی شرارت نہیں کرتے مہمان آئے ہوئے آواز اچھی نہیں کرتے مہمان آئے ہوئے کھیل کود نہیں کرتے مہمان آئے ہوئے مہمانوں کے جھرمت کے اندر یہ بچہ جو آ کر کے بیٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مروت کا زمانہ لحاظ کا ٹائم پیریٹ ایک مومن کی زندگی اللہ کے سامنے بھی اسی طرح سے گزرنی چاہیے کہ یہاں میں کوئی کام غلط نہ کرلوں اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے نا تو اللہ رب العزت کی بصیر اللہ تعالیٰ کی نظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اور میں اللہ رب العزت کی نگرانی کے اندر پل رہا ہوں زندگی کے لمحات گزار رہا ہوں تو کسی موقع پر گناہ نہ ہو کسی موقع پر سرکشی اور نافرمانی نہ ہو کوئی کسی قسم کی معصیت نہ ہو اس لحاظ اور مروت کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اسے حیاتِ تجیبہ کہتے ہیں اسے حیاتِ تقویٰ کہتے ہیں یہ حیاتِ تقویٰ یہ حیاتِ تجیبہ کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ ماہِ رمضان آ رہا ہے اور یہ ماہِ رمضان دراصل یہی فلسفہ اور پیغام دیتا ہے اور جیسے کہ انیخ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 183 سے رمضان کا پورا پیکج ذکر کیا تقویٰ کا مہینہ 184 کے اندر ایام ہم معدودات سے شروع ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے شفقت اور رحمت کا بھی معاملہ فرمایا لیکن 184 آخر کے اندر ختم ہو رہی ہے ولی تکبرو اللہ علامہ حداکم شکر ادا کرو اللہ کا نام بلند کرو لیکن 185 علامہ حداکم جیسا کہ تم کو ہدایت کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ بتائے گا جی 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 وہ ایک مستقل یعنی ایک باب ہے پورے کا پورا اچھا 184 کے بعد 185 کے اندر اللہ رب العزت شہر رمضان اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن اس کے اندر رمضان اور قرآن کو لازم ملزوم قرار دیا لیکن انیق صاحب ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ یا یا لذین آونو کتب علیکم اس سیام فرمایا تھا ایک نقطہ ہے جس کی طرح میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور ہم عظم کریں کہ اس ماہ مبارک میں یہ کام ہم ضرور کریں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا پیکش شروع ہو رہا تھا اور 183 کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کا مہینہ قرار دیا پھر آگے روزے کا تذکرہ پھر اس کے بعد اللہ نے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن قرآن کریم کا مہینہ اچھا اس کے بعد 185 جب آتی ہے 186 اس کے بعد جب آگے 187 آ رہا ہے پھر وہاں روزے کا تذکرہ روزے کی رات روزے کا تذکرہ لیکن درمیان میں ایک آیت آئی ہے اور وہ آیت بڑی عجیب ہے وہ درمیان میں کیوں آگئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّ قَرِيب میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اُجیبُ دعوت الدع میں پکارنے والے کی دعا کو پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں تو یہاں اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ اپنے قرب کا تذکرہ اور اپنے سے مانگے جانے اور سوال کرنے اور پکارے جانے کا تذکرہ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیوں فرما دیا جبکہ ایٹی تون ایٹی تری سے رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے اس کے بعد بھی رمضان کا تذکرہ اگلی کئی آیتوں کے اندر آ رہا ہے درمیان میں یہ دعا کا سوال کیوا گیا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تفسیرِ قبیر کے اندر نکتہ لکھا ہے اشارہ کر دیا کہ رمضان جہاں قرآن اور تقوی کا مہینہ ہے وہاں پر رمضان دراصل شہر الدعا بھی ہے یہ اللہ سے اللہ کو مانگے جانے کا مہینہ ہے اور یہ خدا کے قرب کا مہینہ فَإِنِّ قْرِيب تو جو رمضان کا مہینہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے گیارہ مہینوں کے اندر انسان اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا اس رمضان کے مہینے کے اندر قربِ خداوندی حاصل ہوتا ہے یہ جو قربِ خداوندی ہے یہ جو معرفتِ خداوندی ہے یہ جو اللہ سے طلب کرنا ہے یہ جو اللہ سے مانگنا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے یہ رمضان کا مغز ہے انیق ساتھ یہ خلاصہ ہے رمضان ہے یہ راتوں کو شبہ زندہ دار ہونا چنانچہ بخاری میں کیا آ رہا ہے ام الممنی رد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائی جب رمضان آتا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک شد میز رہو اعقض اہلہو و احیاء لیلہو تین کام نمبر ایک شد میز رہو عبادت کے لیے کمر کس لیا کر دیتا اور اس کے بعد ان راتوں میں دیکھیں آپ کو معلوم ہے نفل عبادت کے لیے جبر نہیں ہوتا ظاہر ہے ہر ایک کوئی اختیار ہے جو جیسے کرنا چاہے کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کا اتنا زیادہ معاملہ فرماتے تھے اے قووہ اہلہ اپنی ازواج متارات اہل خانہ کو راتوں کو جاگنے کی تاقید کیا کرتے تھے و احیاء لیلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ زندہ دار ہو جایا کرتے تھے راتوں کو زندہ رکھتے راتوں کو جاگنے کا احتمام کرتے یہ جو راتوں کے اندر جاگ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ان گھڑیوں میں ان لمحات رمضان کے اندر انسان کو جو قرب ملتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی موقع نہیں ہوتا ان مواقع میں انسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے یہ جو بندے کا مخلوق کا خالق کے ساتھ بندے کا جو اللہ کے ساتھ ایک پاور فل ایک انتہائی سٹرونگ ریلیشنشپ اور ایک انتہائی مضبوط کانٹیکٹ اور تعلق پیدا ہوتا ہے یہ تعلق ایک مطاع مؤمن ہے یہ تعلق دولت مؤمن ہے یہ ہے اصل میں رمضان کا حاصل و خلاصہ اور لب لباب اب مجھے اور آپ کو اس طریقے سے یہ رمضان گزارنا ہے اور میں اپنے حاضرین ناظرین و سامین سے یہ درخواست کرتا ہوں آج عظم کیجئے پختہ ارادہ کر لیجئے بس اب تو کٹ آف دی پوائنٹ اب تو ایک ٹرننگ پوائنٹ لے آئیے اپنی زندگی کے اندر وہ کیا ہے میں اس رمضان کو اس طرح بناوں گا کہ میرا اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے گا کیا بات ہے میں راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کروں گا میں رات کو اپنے آنگن کو اللہ رب العزت کی عبادت خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے آباد کروں گا میرا سہن آج کے بعد اللہ رب العزت کی کلام پاک اللہ رب العزت کی باتوں کے ساتھ گونجا کرے گا میرے گھر کے اندر شب زندہ دار ہونے والا اہل خانہ ایک پورے کا پورا ایک منظر ہوگا میرا پورا پورا خاندان میرا دائیں بائیں کا پورا پڑوس میری مسجد اور میں جہاں تک بات کر سکتا ہوں وہ یہ تاقید اور یہ ترغیب چلے گی کہ میں اس رمضان کو قرب خدا بندی والا رمضان بناوں ریکارڈ قائم کر دوں اور یہ رمضان روحانیت کے لیے سب سے زیادہ پاورفل میری زندگی کا رمضان بن جائے بس یہی عظم کرنے کا موقع ہے یہی رمضان کا فلسفہ ہے یہی رمضان کا حقیقی پیغام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک نکتہ انتہائی قیمتی لیکن جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ مہینہ اللہ کو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیصل حسن نقشوندی صاحب اور پھر یہی موضوع رمضان کا موضوع ماہ سیام کا موضوع بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی کچھ سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کتنا بدبخت آدمی ہے کہ جسے ماہ رمضان نصیب ہوا پھر بھی وہ اپنی مقفرت نہیں کروا سکا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 صلی علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد تنم فرسودا جان پارا زیجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جان پارا زیجرا یا رسول اللہ دلم تنم فرسودا جان پارا زیجرا یا رسول اللہ دلم تنم فرسودا جان پارا زیجرا یا رسول اللہ چوسو اے من گزر آری چوسو اے من من گزر آری منے میس کی زناداری منے میس کی زناداری فیدائے فیدائے نقشین علی نت نقشین علی نت فیدائے نقشین علی نت کنم جان یا رسول اللہ زکر نام زکر نام خیش حیرانم سیغشد روز عسیانم سیغشد روز سیان پشیمانم 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 یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوبازو اے شفاعت را چوبازو اے شفاعت را کشائی برگنہ گارا کشائی برگنہ گارا مجامی را را چوبازو اے شفاعت را چوبازو اے شفاعت را چوبازو اے شفاعت را مجامی را مکن محروم عاصی را درا آ یا رسول اللہ دیلم پشیموردہ آوارہ زعسیاں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی خدمت میں اور کچھ بلکل سامنے کے سوالات ہیں ایک سوال مجھے بہت اچھا لگا عبداللہ اسماعیل صاحب کا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے رمضان میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے میں بہت زیادہ چرچڑا ہو جاتا ہوں اس کا حل بتائیے دیکھیں گزارشی سمپل انداز میں انہوں نے سوال کر دیا اور اچھا ہے کہ انہوں نے بہت معصومیت کے ساتھ بڑے بھولے پن کے انداز کے اندر یہ سوال رکھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے صاحب اگر غور کریں تو یہ ہماری سوسائیٹی کا مسئلہ اور یہ آج ہمارے سماج کا سلگتاوہ مسئلہ ہے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم نے نات سے پہلے کیا کہا کہ جناب قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے ہم نے کہا کہ تقویہ ہونا چاہیے ہم نے کہا کہ دعا کا یہ مہینہ ہے ہم نے کہا کہ جی یہ نفاق کا مہینہ ہے لیکن دیکھیں یہ تو سارے کے سارے وہ فضائل ہیں اور یہ مستحسن صفات ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے لیکن کچھ تو فرائز کا معاملہ ہے نا یعنی معاملہ یہ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت اور ٹریننگ اور مشک کریں اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں اگر ہماری طبیعت کے اندر صبر کا معاملہ نہیں ہے برداشت کا معاملہ نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ ایک مومن کیسے رمضان کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے یہاں کہا جا رہا ہے صدقہ و خیرات کریں لیکن ہماری صورتحال یہ صدقہ و خیرات تو آپ بعد میں کریں گے نا پہلے کم از کم جو آپ کا خرید و فروغ کا معاملہ ہے اس کو تو ٹھیک کریں آپ دیکھیں ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اشیاء خرد و نوش تک کو کتنا زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں اللہ اکبر اور اچھا نماز کے ساتھ ساتھ بتائیے روزے کے ساتھ ساتھ جو ہزار کی چیز ہوتی ہے وہ تین ہزار کی ہو جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ شہر مواسات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے و شہر الصبر پھر فرمائے الصبر سبابہ الجنہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ اندران کے خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت عجر دیتے بغیر شمارو حساب کے روزہ تو آیا ہی صبر کے لیے تھا روزہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالو زبان کو کنٹرول کرو ہاتھوں کو کنٹرول کرو دل دماغ اور مزاج کو کنٹرول کرو روزہ آیا اس مقصد کے لیے تھا مگر ہم کیا مناظر صبح شام دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑائی ہو رہی ہے ادھر لڑائی ہو رہی ہے ادھر جھگڑا ہو رہا ہے حالانکہ عالم اسلام کے چینلز کو پورے کے پورے رمضان کے اندر کبھی ایک لڑائی کی بھی خبر نہیں پہنچنی چاہیے اس لیے کہ یہ مہینہ کس چیز کا تھا یہ تو صبر کا مہینہ تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں اور پھر ہم نے اپنے سماعت کے اندر کچھ جملے بھی مشہور کر رہے ہیں ارے بھائی وہ جو جھگڑا کر رہا ہے نا وہ اس لیے کر رہا ہے اس کو روزہ لگا ہوگا نعوذ باللہ روزہ کوئی لگنے کی چیز ہے روزہ تو سعادت مندی کا ایک مستحسن کام تھا میاں بیوی کے درمیان میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں تو رمضان کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیسے ان کو فرصت مل گئی تلاوت قرآن سے نوافل سے ذکر سے اور پھر اس روزہ کی حفاظت یہ بنیادی کام ہے ایک ہے روزہ کی عبادت اور ایک ہے روزہ کی حفاظت روزہ کی عبادت سے زیادہ روزہ کی حفاظت ہے اور آپ کو وہ فلسفہ اور وہ پیغام ایڈوب کرنا ہے وہ آپ کو اپنی طبیعتوں کے اندر راست کرنا ہے پھر آپ دیکھئے رمضان ہے ایک رمضان کا سٹریکچر ایک سلات ہے اس کا ایک سٹریکچر ہے ایک اس کا اس کا دھانچہ اس کا خاکہ ہے لیکن آپ بتائیے رمضان کے اندر روزہ کا ایک سٹریکچر ہے لیکن اس روزہ کا چھپا ہوا کوئی خفیہ مقصد کوئی فلسفہ کوئی پیغام بھی تو ہوگا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے سال تم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت بناو کہ تم وہاں پر مجاہدہ کر چکے اب اس کو سبر برداشت کو پورے سال کے اندر لے جاؤ پورے سال تک تو ہم اس کو کیا متعددی کریں گے کیا پھیلائیں گے خود رمضان کے مہینے کے اندر ہمارا غصہ ختم نہیں ہو رہا تو اس لیے اپنے آپ کو ہر لمحے ہر وقت وقتاً فوقتاً اس بات کا محاسبہ کرنا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ میں اس وقت فلٹریشن والے پلانٹ سے گزر رہا ہوں میں اس وقت ایک ایسے ٹریننگ والے مہینے سے گزر رہا ہوں کہ والکازمین الغیض مجھے اپنے غصے کو پینا ہے لوگوں سے درگزر کرنا ہے مزاجوں کے خلاف جتنی باتیں آئیں گی مجھے برداشت کرنا ہے میرے چہرے پر مسکراہت ہونی چاہیے اور میرے چہرے پر اگر طبعی مسکراہت نہیں آتی مسنوعی مسکراہت دے کر کے آؤ شکل تو بناو پہلے وہ صورت تو بنا لو پہلے صلاحہ کی کوپی تو کر لو نقالی ہی کر لو انشاءاللہ اللہ اس کو حقیقت کے اندر تبدیل کرتا تھا تو یہ اس وقت کا ہمارے سماج کا اہم ترین مسئلہ ہے اوپر سے دے کر نیچے تک ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم صبر سے اور انتہائی انتہائی نفس پر کنٹرول کرنے سے رمضان کو قیمتی بنائیں اسی طرح سے ہم اپنے رمضان کو کامیاب بنا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال صاحبہ صاحبہ کا ہے مفتی صاحب کیا ہم روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں آنکھ اور کان میں دوہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ مسئلہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے حتیٰ کہ ڈریپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہو تو جسم کے اندر تو غزہ گئی ہے تو یاد رکھیں کہ اسلام نے شریعت نے چند راستے مقرر کر دیئے اگر ان راستوں سے کوئی چیز جائے گی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا اگر ان کے علاوہ کسی راستے سے کوئی چیز اگر اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا انجیکشن ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا یا رگ کے اندر لگتا ہے یا گوشت کے اندر لگتا ہے ڈریپ ہے رگ میں یا گوشت کے اندر لگتا ہے تو یہ تو ایسا ہی اندر تک چلا جاتا ہے لیکن اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت کے اندر نہانا کئی دفعہ ثابت ہے اس لیے انجیکشن سے ڈریپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ کے اندر دعویٰ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا یہ بات حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ آشورہ کے موقع پر روزہ کی حالت میں آپ صلی اللہ راستوں میں شامل نہیں ہے جن راستوں سے کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا یہ ان فکس مقررہ شرعی راستوں میں شامل نہیں ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس موقع پر طاقت وغیرہ کی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کو بعض ادرات نے کہا کہ یہ مقصد سوم کے منافی ہے روزہ ہی کا جو اصل مقصد اس کے منافی ہے لیکن روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا بلکہ آپ کو اور ہم کو آنا پڑے گا جیسے شوگر کے مریض وغیرہ ہوتے ہیں بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن مریضوں کے لیے پورا ٹائم روزہ رکھنا روزہ کی حالت میں گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے تو باقیدہ ایڈوائز یہی کی جائے گی ان کو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ اگر وہ انجیکشن لگانا چاہتے تو لگا سکتے اس سے روزہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ بالکل درست ہو جائے گا سبحان اللہ آپ بات فرما رہے تھے مریض کی اور اس کے لیے جو کنسیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ ارشاد صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مریض ہوں یہ نہیں بتایا انہیں کیا مرض ہے کہ ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے اب مجھے کیا اس کا فریعہ دینا ہوگا روزہ کا یہ کیا کرنا ہوگا ویری گوڈ کوششن اصل بات یہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہو چکی ہے جیسے ہی کسی کو بیماری راہ ہوتی ہے یا کوئی مرض ہوتا ہے تو وہ فوراں سوال یہ کرتے ہیں کیا فیدیہ دینا پڑے گا فوراں یہ سوال کرتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ آج بہت ضروری ہے کہ آج کے اس پرگرام کے اندر یہ بات ذرا کلیر ہو کر کے سامنے آ جائے کہ یاد رکھیں کہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فوراں فیدیہ نہیں آتا بات یہ ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضاء آئے گی قضاء ہی لازم ہے اور قضاء کے علاوہ کوئی راستہ کوئی چارہکار نہیں ہے قضاء لازم ہے قضاء کریں ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو بعد میں اگر میں روزہ کی قضاء کر سکتا تو ابھی کیوں نہ رکھوں بھائی سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر روزے کی قضاء کر لو ان میں آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی اگر فرض کرو کہ گرمیوں کے اندر کہیں پر کسی ملک کے اندر کسی جگہ پر گرمیوں کا معاملہ دن لمبے ہیں تو سردی کے دنوں میں وہاں پر ایک تو تھنڈ بھی ہے دوسرے نمبر پر دن بھی چھوٹے اس وقت قضاء کر لو فیدیہ صرف اور صرف اس شیخ فانی کے لیے ہے ایسا بوڑھا آدمی جو عمر کے اس حصے پر پہنچ چکا ہے کہ ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور ظاہر ہے کہ مستقبل کے اندر بھی تو عمر بڑھتی چلی جائے گی اور مستقبل کے اندر بھی روزہ رکھنے کی بظاہر صلاحیت اور امکانی صورت نظر نہیں آتی ایسے بوڑھے آدمی پر فیدیہ دینا لازم ہوگا نمبر ایک نمبر دو ایسا مریض ایسا پیشنٹ ایسا بیمار جو اللہ بچائے اللہ بچائے کسی ایسے موزی مرز کے اندر یا محلک مرز کے اندر مبتلا ہو چکا کہ ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور ان فیوچر مستقبل کے اندر بھی روزہ رکھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اللہ تعالی حفاظت فرمائے جیسا کہ کینسر کا مرض ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری خطرناک قسم کی بیماری ہے کہ آج بھی روزہ نہیں رکھ سکتا مستقبل میں بھی رکھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ویسے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالی اس مرض کو خطر کرمائے اور یہ فیصلہ وہ خود نہیں کرے گا بلکہ ایک مستنے ڈاکٹر کہے گا ایک ماہر طبیب ایک ماہر ڈاکٹر یہ بتا دے کہ تم ابھی روزہ رکھ نہیں سکتے مستقبل کے تبار سے بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر ایسا پیشن اور مریض بھی فدیہ دے گا ان دو کے علاوہ جتنے افرادیں ان سب کے لیے قضا کرنا لازم ہے فدیہ سے کام نہیں چلے گا اچھا اسی زیل میں یعنی ایک زمنی سوال والد نے روزے چھوڑ دیئے اور وہ بیمار نہیں تھے فدیہ ان کا دنیا سے چلے گئے وہ اب کیا ان کا فدیہ اولاد دے سکتی ہے اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ والد نے انتقال سے پہلے وسیعت کی تھی یا نہیں اگر تو والد نے وسیعت کی تھی تو پھر تو ان کے تمام روزوں کا فدیہ دینا لازم ہوگا اور مرہوم کے ترکے سے ہی فدیہ ادا کیا جائے گا اور اگر مرہوم والد نے وسیعت نہیں کی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ بیٹے وہ رسا اگر وہ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ ان کے روزوں کا ریپلیسمنٹ ہو جائے گا لیکن ایسی صورت میں مرہوم کے ترکے سے نہیں جو بیٹا جو بیٹی دے گا وہ اپنے ذاتی مال سے فدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں چھیک ہے اچھا فدیہ کسے کہتے ہیں اور فدیہ کی کانٹیٹی وغیرہ کیا ہوتی ہے پونے دو سیر گندم پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت یعنی جس کو صدقہ فطر ہم کہتے ہیں تو جو صدقہ فطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے اور وہ اب آج کل کے اعتبار سے تقریباً ایٹی فائیف روپیز بھی ہوتے ہیں بعض ادرات نے دو کلو گندم کی جو قیمت بتائی ہے وہ نوے روپیہ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ سو روپیہ ایک روزے کے بدلے میں ادا کیا جائے فیر یہ کے حوالے سے اس حوالات ہیں مزید لیکن آپ نے جوابات اس سسلے میں عطا فرما دیئے مختی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور حضر روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا فیصل صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے قاری عثمان غری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں گزارش کروں گا میری خواہش ہے کہ آپ پیانے صبح میں بار بار تشریف لاتے رہیں اللہ تعالی نے آپ کو کیا خوبصورت لہن سے نوازا ہے وقت ہمارے پروگرام کا مکمل ہو رہا ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے